اگر آپ بھی اس ٹوٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اگر پیاز کو پہلے جڑ کی طرف سے کٹا جائے تو آنکھوں میں پانی نہیں آتا اگر آپ پریشر ککر کا استعمال کرتے ہیں اس وقت جو پانی باہر آتا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہے اور اس کے لیے آپ پریشر ککر کو الٹا کر اس میں آئے لگا لیں اس کا پانی باہر بلکل بھی نہیں آئے اور اس طرح آپ ککر کو پانچ منٹ کے بعد دوبارہ رکھ لیں بند کر کے اس طرح ککر اچھے سے چلنا شروع ہو جائے گا سالن میں مرچ زیادہ پڑ گئی ہو تو تھوڑا گھیاور ڈال دیں مرچ کم ہو جائے گی زکام کی صورت میں اجوائن کو کپڑے میں پوٹلی بنا کر سونگنے سے چھینکیں آتی ہیں جیسے سے زکام کا زور ٹوٹ جاتا ہے دانت نکالنے والے بچوں کے لیے شہد میں ہم وزن مکھن ملا کر مسوڑوں پر ملیں دانت آسانی سے نکل آتے ہیں بشارت یہ کہ دن میں چار دفعہ مسوڑوں پر لگایا جائے جسم کو بیماریوں مٹاپے پیٹ پھولنے جلد کے مسائل حازمیں اور میدے کے مسائل سے بچانے کے لیے سب سے بہترین روٹی گندم اور جوار کی ہے اس کے لیے آپ گندم اور جوار کے آٹے کو آدھ آدھ مکس کر کے اس آٹے کی روٹی کھائیں اس تبدیلی کے نتائج آپ ایک مہینے میں محسوس کریں گے اخروٹ کھانے سے پیشاب بار بار نہیں آتا روزانہ چار سے پانچ اخروٹ کھائیں انار کھائیں بھوک بڑھائیں انار کے دانے پر نمک اور کالی مرچ کا صفوف چھڑک کر ان کا رس چوسنا پیٹ کے درد کی شکایت اور بھوک کی کمی میں بہت مفید ہے رات کو گرم دودھ پینا فوائز سے بھرپور روزانہ رات کو ایک گلاس گرم دودھ پینے سے آپ اگلے دن کے لیے طوانہ رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دودھ پینے سے پٹھوں کی نشنما میں بھی مدد ملتی ہے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں یہ تھکاوٹ کو دور کرتا ہے اس سے ذہنی تناؤ ختم ہوتا ہے اور پور سکون نیند آتی ہے مرگی کا گوشت کھانے سے لڑکیوں کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے لڑکیاں چھوٹی بچیاں یہ گوشت نہ کھائیں چھوٹی بچیوں کو مرگی کا گوشت نہ کھلائیں جس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آج کل زیادہ تر بچیاں ساتھ سے نو سال کی عمر میں بالک ہو جاتی ہیں مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ کیسے بچی اتنی جلدی بڑی ہو گئی کہیں کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی ڈاکٹروں کو دکھاتی ہیں کئی دوائیاں کھلاتی ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مرگی کا گوشت کھانے سے مہواری جلدی ہو جاتی ہے وجہ مرگی کو بڑھانے کے لیے انہیں چکن فوڈ کھلایا جاتا ہے جس میں ایسے ہارمونز اور کیمیکلز ہوتے ہیں جو جسم میں حرارت پیدا کرتے ہیں جس سے مرگی کا جسم جلدی پھول جاتا ہے اور وزن میں زیادہ بڑھنے لگتی ہیں جبکہ لڑکیوں کے جسم میں مہواری سے قبل بننے والے ہارمونز اس گوشت کے زیادہ استعمال کی وجہ سے تیزی سے بن جاتا ہے اور بچی جوان ہو جاتی ہے کبز دور کرنے کے لیے دہی اور کشمش کھائیں اجزاء دودھ ایک کب چار سے پانچ عدد کالی مرچ ایک پتیلی میں دودھ عبال کر اسے کسی پیالی میں نکال لیں پھر اس گرم دودھ میں کشمش اور تھوڑا تھنڈا ہونے پر دہی کا ایک چمچ شامل کریں اب اسے آٹھ سے بارہ گھنٹے کے لیے ڈھک کر چھوڑ دیں اب جو دہی تیار ہوگا اسے دوپہر کے کھانے میں بے وقت بھوک لگنے پر کھائیں یہ بے حد فائدہ مند ثابت ہوگا جبکہ کبز دور کرنے کے لیے یہ بہترین غزہ ہے تیس دن میں بال لمبے ہفتے میں ایک بار بالوں کی جڑوں میں پیاز کا پانی لگائیں ایک بار انڈے کی زردی کا ماسک لگائیں روزانہ دن میں ایک بار پانچ سے چھے بادام ضرور کھائیں چاول کے پانی کو کنڈیشنر کے طور پر لگائیں بالوں کو کس کر نہ باندھیں اپنے بالوں کو ہر چھے سے آٹھ ہفتے میں تھوڑا سا کٹیں اس سے آپ دو مہینے بالوں سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں ایسا کرنے سے بال زیادہ گھنے بھی ہوتے ہیں بالوں کی گروت بھی اچھی ہوتی ہے اور گرنا بند ہو جاتے ہیں اور صحت مند لگتے ہیں گندے بالوں میں کبھی تیل نہ لگائیں اس سے بال زیادہ گریں گے بالوں کو تیل لگانے سے پہلے کنگھی کریں بعد میں نہیں بالوں کو زمین کی سمت الٹا کر تیل بالوں کی جڑوں میں لگائیں تیل لگانے سے پہلے اسے گرم پانی میں رکھ کر ہلکا گرم ضرور کریں رات بھر تیل بالوں میں نہ لگا رہنے دیں کچھ گھنٹے لگائیں ذائکہ دار کھانے بنانے کا راز چھٹکی بھر یہ مثالے جو آپ کے ہر کھانے کو بنائیں مزددار اور ذائکہ دار ترکیب دو چمچ زیرہ چار چھوٹی علائچی اور دو جائفل جاوتری کو اچھی طرح پیس کر پیسٹ بنا لیں اس مثالے سے ہر کھانے بنیں لا جواب بریانی ہو یا نہاری پائے ہوں سب کچھ بنائے خوشبودار اور ذائکہ دار سیب کے فوائد سیب اگر صبح صورے یا تیسرے پہر کھایا جائے تو یہ خون میں اضافہ کا سب بنتا ہے چہرے کے رنگ میں نکھار آتا ہے جگر اور میدے کو طاقت دیتا ہے حلدی کے فوائد آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتی ہے دانت میں درد کی صورت میں متاثرہ دانت پر رکھ کر چبانہ فائدہ مند ہے بلگم کو دور کرتی ہے جگر اور سینے کو صاف کرتی ہے حلدی کو بطور ابٹن بھی استعمال کیا جاتا ہے اس سے جلد صاف اور نرم ہوتی ہے حلدی کو بھون کر سونف اور چینی ملا کر کھانے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے سکن کے لیے کشمش کیسے کھائے کشمش کو پانی کے علاوہ دودھ میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے آپ کی جلد چمکدار اور ترطازہ رہتی ہے اور آپ کے چہرے کی خوبصورتی میں بھی اضافے کا سبب بنتی ہے خون کی کمی کو دور کرتی ہے اس کے علاوہ خون کو صاف کرنے میں مددگار ہے یہ چہرے کے لیے بہت زبردست ہے ہچکی ختم کرنے کے لیے تھوڑا سا گڑ یا چینی تالو کے ساتھ لگانے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے اس کے علاوہ تازہ پانی پینے سے بھی ہچکی ختم ہو جاتی ہے پیروں کی رنگت نکھارنے کے لیے گھریلو ٹوٹکا براؤن شوگر آدھا کپ زیتون کا تیل تین کھانے کے چمچ شہد دو کھانے کے چمچ ان سب چیزوں کو کسی پیالے میں ڈال کر اچھی طرح مکس کریں کہ یک جان ہو جائیں پھر اس مکسچر کو اپنے پیروں پر لگائیں اور پانچ منٹ تک مساج کریں پھر پیروں کو تھنڈے پانی سے دھو لیں ہفتے میں دو بار دھو رہیں مسلسل استعمال سے آپ کے پاؤں انتہائی خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جائیں گے گلہ خراب ہو اور آواز نہیں نکل رہی ہو تو کچھا امرود جلا کر کھا لیں سر میں جویں ہیں چمبیلی کا تیل لگائیں سفیز زیرے کے طبی فوائد حازمے کو بہتر بناتا ہے جگر کے لیے مفید ہے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے زیرے کے استعمال سے پور سکون نیند آتی ہے بدن کو دبلہ کرتا ہے زیرہ جلد کے داگ دھبوں کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے جلد کی صفائی بھی کرتا ہے جلد پر پڑھنے والی جھریوں سے نجات دلاتا ہے مطلعی اور کہہ کو ختم کرتا ہے گلے کی خراش میں مفید ہے گردوں کے لیے زیرہ فائدے مند ہیں دہی کو کلینر کے طور پر استعمال کریں اس سے رنگ چمک اٹھے گا اگر دہی میں تین کترے سفیز سرکہ ملا کر دس منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں تو رنگت نکھر آئے گی اگر دل کی دھڑکن تیز ہو تو عمرود کو کھانے سے اعتدال میں آ جاتی ہے عمرود خونی بواسیر کے مریضوں کے لیے آب حیات ہے عمرود تبخیر میدہ ختم کرتا ہے پیٹ کے کیڑے مارتا ہے سخت جلد کا علاج اپنے پیروں کی سخت ہو جانے والی جلد کو نرم کرنے کے لیے پانچ سے چھ سپرین کو پیس کر سفوف کی شکل دے اس میں ایک سے دو چائے کے چمچ پانی اور لیمو کا آرکی شامل کر کے پیسٹ بنا لیں اس مکسر کو متاثرہ حصوں میں لگائیں اور پھر اپنے پیروں پر گرم تولیا لپیٹ کر انہیں کسی پلاسٹک بیگ سے کور کر لیں کامز کم دس منٹ تک اسی حالت میں رہیں پھر پلاسٹک بیگ اور تولیا کو ہٹا دیں اپنے پیروں کی نرمی کو محسوس کر کے حیران ہو جانے کے لیے تیار ہو جائیں سبز الائچی ہائی بلڈ پریشر میں کمی دھنیا الائچی اور آڑو کے جوس میں ملا کر پینا بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ یہ مثالہ دل کی صیحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے نمک سے سر کی خشکی دور کریں شیمپو سے پہلے عام نمک کو سر پر رگڑنا یا مالش خشکی کا خاتمہ کرنے میں زبردست کردار ادا کر سکتا ہے نمک دانی کو لیں اور کچھ مقدار میں نمک سر پر چھڑکیں اور پھر اسے بالوں میں پھیلا لیں جس کے بعد کچھ دیر مالش کریں کچھ دیر بعد سر کو شیمپو سے دھو کر حیرت انگیز اثر محسوس کریں زیتون کے تیل کو کچل کر ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر دبائیں اور رس نکل آئے تو تھوڑا سا شہد اس میں ڈالیں اور رات کو تین کطرے کانوں میں ڈالیں کان صحیح سے سننے لگ جائیں گے موسیقی موسیقی